اپنی شورٹ کی شروعات میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا جہاں بہت زیادہ والس ہو رہا ہوتا ہے جہاں ہماری فیملیڈ بوزیا کی آواز کافی چلانے کی آ رہی ہوتی ہے یہاں ہمارا ماسٹرلی ہوتا ہے کھڑا بات جو کہ ایک ویڈیو کو دیکھ رہا ہوتا ہے اپنی وائی فی کا اور بوزیا کو اتنا ہی ٹوٹیور کرتا ہے کہ مت پوچھو او مائی گار اس کی حالت کو دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا کہ بوزیا کافی زیادہ اپنے ہزبن ماسٹرلی سے ڈر چکی ہے ماسٹرلی کہتا ہے کہ آخر تمہارا کیا رشتہ ہے ڈاکٹر فینگ کے ساتھ تم تو میری وائیف ہو لیکن تم نے مجھے دھوکا دیا یہاں بوزیا تو ایک دم سے ڈری سہمی تھی جیسا کہ آپ لوگ اس کی حالات دیکھ سک رہے ہو فرین اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میری چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ڈو لائک شئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ آپ کی ابھی بہت زیادہ مجھے ضرورت ہے جہاں بولتا ہے ماسٹرلی بولو میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں بوزیا کہتی ہے ماسٹرلی تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے میرا اس سے کوئی بھی ریلیشن نہیں ہے اور یہاں پہ فرین بوزیا کو اتنا والس کرتا ہے وہ اسے اپنی وائف کم لائک اٹوائل زیادہ مانتا ہے جب دل آیا وہ کھیل لیا اپنی وائف کے ساتھ جب دل آیا وہ اسے ہٹ کیا ہے جب دل آیا وہ اسے لف کیا مطلب وائف کا کوئی حق ہی نہیں ہے ہزبن پہ جہاں ماسٹرلی اس کو کچھ نہ بولنے پہ اور زیادہ والس کرنے لگتے ہیں بوزیا پہ اور اسے مارنے لگتے ہیں یہاں پہ کہتے ہیں پلیز مجھے مت مارو جہاں ماسٹرلی خود کو مارنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں سوری بیپی میں نے تمہیں مارا میں نے تمہیں ہٹ کیا نا اوہ میں نے تمہیں اتنا بلیڈنگ نکال دیا آئی ایم سوری یہ سب چیز دیکھیں بوزیا ایک دم سے در جاتی ہیں کیونکہ یہ ماسٹرلی فرینڈ کوئی عام ماسٹرلی نہیں تھا یہ جو ہے ٹوٹلی کریزی فیزیکو ماسٹر تھا جو کی اپنی وائف کے ساتھ اس طرح سے والس کر رہا تھا یہاں پہ وہ بولتا نہیں نہیں درو مت میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا میں ابھی تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے گی جاؤں گا جہاں فرینڈ بوزیا کی آواز ایک دم سے نہیں ہوتی ہے اور ایک دم سے وہ چھپ ہو جاتی ہے جہاں کہتی تم چلے جو یہاں سے تب ہی بوزیا کے فون پہ ڈاکٹر کا کال آ جاتا ہے یہ دیکھتا ہے جہاں مارشلی کہتا ہے یعنی کہ میرا شخص صحیح تھا تم ڈاکٹر فینگ سے تمہارا افیر چل رہا ہے میں صحیح بول رہا ہوں نا مطلب ابھی غصہ ختم ہی نہیں ہوا تھا ماسٹر لی کا فرینڈ وہ اپنی وائف کو اٹھاتا ہے اور اپنے ویڈنگ فوٹو گراب میں اسے پوش کر دیتا ہے جہاں شیشے سے پورا چکنہ چور ہو جاتا ہے اور بلڈنگ پورا لگ جاتا ہے ماسٹر لی کہتا ہے تم نے مجھے چیٹ کیا نہیں میری وائف مجھے چیٹ نہیں کر سکتی وہ اس کے بال کو پکرتا ہے اور ایک دم جنگلی جانوروں کے طرح اپنی وائف بوز یا کے ساتھ سلوک کرتا ہے فرینڈ اور یہاں پہ کہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم ڈاکٹر فینگ کو پالوگی it's impossible میں تو ایسا کرنے دوں گا ہی نہیں کیونکہ وائف میری ہو اور تمہیں پتا ہے لی گروپ میں کتنا افکٹ پڑے گا کیا تم نے سوچا میری ریپوٹیشن کے بارے میں نہیں اچھا تمہیں بہت زیادہ نیڈ ہے ڈاکٹر فینگ کی تمہارے ساتھ ہوتا ہے تو بہت اچھا رکھتا ہے جہاں ووز یا بولتی ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا پلیز مجھے چھوڑ دو لیکن پر ان ماسٹر لی جو ہے ووز یا کو مارتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے جہاں بیچاری ووز یا بے ہوش ہو جاتی ہے اگلے سین میں وہ ڈاکٹر کی پاس ہوتی ہے جہاں ماسٹر لی دور کے آتا اور کہتا ہے کہ ارے کیا ہوا میری جان کو تم ٹھیک تو مطلب یہ کونسا ہوا حق جتانے کا طریقہ آپ تو اپنی وائد کو مار دو کچھ نہیں سمجھو اور ان دین آتے ہو کہ آپ بہت اسے پیار کرتے ہو ایسے ہزمن نہیں چاہیے ریال لائف ہو فرینڈ یا ڈراما سریز ہو نہیں چاہیے ایسے ہزمن جہاں وہ لڑکی بولتی ہے بوزیا کہ تم ہوتے کون ہو تم نے میری حالت کو دیکھئے تم نے مجھے کیا کر دیا مجھے تم سے ڈیووز چاہیے اب یہاں پہ بوزیا کے مام ڈیڈ آ جاتے ہیں جہاں اس کے مام ڈیڈ فرینڈ لالچی ہوتے ہیں ماسٹر لی جو کافی بہت بڑے کمپنی کا سی او ہے اور اس کے پاس بہت ساری کمپنی ہیں جس کو وہ خرید سکتا ہے اس وجہ سے وہ نہیں چاہتی تھی کہ بوزیا اسے ڈیووز دے اس کے ڈیڈ کہتے ہیں دیکھو ہزمن وائف میں ایسا چھوٹا موڑا چیز ہوتا رہتا یہ سب چیز عام ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ کو ڈیووز لینا چاہیے وہ ہاں جو نے لگتا ماسٹر لی کہ پلیز پلیز میری جان ایسا مت کرو مجھے چھوٹا مجھے یہاں پہ بوزیا کہتی کیا آپ کو میرے فیس کو میرے انٹرنل بلیٹنگ کو میرے انٹرنل پارٹ کو دیکھ کے بھی ترس نہیں آتا جو اس بندے نے میرے ساتھ کیا ہے اور آپ اس کے سائر دے لیں کچھ پیسوں کے لیے کیا میری جان ایمپورٹن نہیں ہے دیکھیں دیکھیں اس نے کیا نہیں کیا جہاں میں آپ کو دیکھا سکتی ہوں وہاں میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو بولی تو سارے ڈرسز اوپن کر کے میں دکھا دوں اس انسان نے میرے ساتھ کیا کیا لیکن اس کے مومنڈر ایک زید تھے کہ ماسٹر لی بہت اچھے ہیں تب ہی بوزیا ڈیسائیڈ کرتی کہ وہ سیسائیڈ کرے گی لیکن پھر ڈاکٹر فینگ ہی ہوتے ہیں جو اسے پروٹیکٹ کرتے ہیں یہاں پہ ڈاکٹر فینگ اسے شاند کرواتے ہیں یہاں پہ بوزیا کافی ڈڑی بھی رہتی ہے کیونکہ اسے اب لڑکوں سے کافی ڈر لگنے لگا تھا یہاں پہ کہتا شاند ہو جاؤ سب ٹھیک ہے تمہیں ڈرنے کی زود نہیں ہے اور تم سوسائیڈ کیوں کر رہی تھی کیا پاگل ہو گئی ہو جو تم سوسائیڈ کرو گی یہاں پہ کہتے ہیں ڈاکٹر فینگ اور میں کیا کر سکتی ہوں میرے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں بچا ہے سوسائیڈ کے علاوہ کیونکہ میرا ہزمن تو ایسے ہی مجھ پہ وائلنس کرتا رہتا وہ مجھے لائکے ٹریٹ کرتا ہے ایک ٹوائس کے طرح ایک بیائیف کے طرح نہیں تو میں اس انسان کے ساتھ کیا کروں گی رہ کے اور یہ سب جو چیز ہے فرینگ ماسٹرلی دیکھ رہا ہوتا اس کو حق کرتے ہیں جہاں ماسٹرلی سے یہ سب چیز دیکھا نہیں جاتا ہے یہاں پہ وہ بولتا ہے کیا کر رہے ہو تم میری وائف کے ساتھ تم اسے بلیک میل کر رہے ہو اپنے پیان میں بھسانے کی کوشش کر رہے ہو ایسا ہونے نہیں دوں گا میں وہ اپنا گولڈ اتارتا ہے اور غوزیا کو پرہا دیتا ہے یہاں پہ کہتا ہے ارے جان میں آ گیا ہوں تمہیں کچھ بھی نہیں کرے گا میں ہوں نا تمہارے ساتھ یہاں پہ غوزیا جا ایک دم سے ڈڑی سیم ہی ہوتی ہے کیونکہ پھر ماشرلی کو جب جب وہ دیکھتی ہے وہ اپنے وائلنس والے چیز کو یاد کرنے لگتے کہ اسے کس طریقے سے ٹورچر کیا ہے لی نے یہاں پہ آ جاتا ہے ڈاکٹر فینگ اور کہتا ہے تم اسے نہیں لے جا سکتے ہو ٹھیک ہے اتنا کہہ کہ وہ اسے وہاں سے لے کے چلا جاتا ہے جہاں ماشرلی کہتا ہے اچھا اتنا ہے اٹیٹیوٹ اس بندے میں اس کو تو میں دیکھ لوں گا ادھر ماشرلی فون کرتا ہے غوزیا کو اور اس کے موم ڈیٹ کو کرنے اپ کر لیتا ہے اور کہتا ہے سوچ لو اگر تم میرے گھر ابھی نہیں آئے تو تمہارے موم ڈیٹ کو میں مار دوں گا جہاں اس کے موم ڈیٹ کہتے ہیں کہ پلیس مجھے مت بچاؤ لیکن اپنے ڈیٹ کو بچا لوں کیونکہ میں تو تمہاری سٹیپ موم ہو لیکن ڈیٹ تو تمہارے اپنے ہیں اب ماشرلی کہتا ہے کیا چاہتی ہو جہاں بھوزیاں ایک بڑھ پھر سے ایموشنل ہو جاتی ہے اور کہتی ہے پلیس موم ڈیٹ کو میرے کچھ مت کرنا میں بس ابھی آ رہی ہوں وہ سیدھا ماشرلی کے حویلی پہنچ جاتی ہے اب یہ چیز دیکھے تو کافی خوش ہو جاتا ارے میری جان تم آگئی میں سوچ ہی رہا تھا تب ہی ایک اور سیکنڈ فیمیل لیٹ کینٹری ہوتی ہے جس کا نام سی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو اور تم نے کیا کیا ماسٹر لی کو تم نے کہیں گا نہیں چھوڑا یہاں پہ اس کی موم بولتی ہے کہ آرے تم چھپ رہا ہو تم کون ہوتی ہو میری بیٹی سیستر سے بات کرنے والی سیکھو اتنا کہا کہ سب لوگ ہنسنے لگتے ہیں جہاں بھوزیاں کو سب سمجھ میں آتا ہے جہاں اس کی موم کہتی ہے ماسٹر لی بہت اچھے انسان ہیں تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے بھوزیاں تم کنفیوزن میں مجھی ہو یہ بہت 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 اچھا لڑکا ہے یہاں پہ وہ بولتی ہے اور کہتی ہے تم اسے ڈیووس نہ لو دیکھو یہ انسان سب کچھ کر سکتا ہے تمہارے لیے یہاں پہ ماسٹر لی بوزیاں کو ایک سلاپ مارتا ہے اور یہاں پہ سی جو ہے اسے بند کر دیتی ہے کیونکہ جیسے طریقے سے بول رہا تھا اسی طریقے سے سی کر رہی تھی آپ جو ہے ماسٹر لی بوزیاں کو گھسٹے والے کے جاتا ہے فرنڈ روم میں اور اس کے کپڑے کو پھار دیتا ہے اور کہتا ہے تو ڈاکٹر فینکی ہوگی ایسا میں ہونے نہیں دوں گا تمہارے جس میں میرا نام ہونا چاہیے میرا اور فرنڈ بیچاری گھو بھی ہوش بھی نہیں کرتا ہے وہ بندہ اتنا بے رہم کہ اس کے بیک میں اپنا نام ڈال دیتا ہے ماسٹر لی کی یہ وائف ہے اب یہ سب بوزیاں سہ رہی ہوتی ہے اب آگے ماسٹر لی بوزیاں کے ساتھ کیا کرے گا فرنڈ یہ جانیں گے نیکسٹ اپیسوڈ میں